السلام علیہ وسلم قال اللہ جل وعلا فی کتابه المزید ان اللہ يحب التوابین ویحب المتطحرین وقال فی مکال آخر لا تقرب الفواحش ما زہر منها وما بطن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسوله النبی القریم ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں جو بہت ہی مہربان نہائیت رحم فرمانے والے ہیں جو بدلے کے دن کے مالک ہیں ایسے مالک کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ازواج پر آپ کی اولاد پر آپ کی اصحاب پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کی پیروی کی آپ کی سنتوں کو زندہ کیا آپ کے لائے ہوئے طریقے کو اور شریعت کو تمام عالم کے اندر پھیلایا اور فروغ دیا اور جو قیامت تک آپ کے اس کار نبوت کو انجام دیتے رہیں گے حمد و صلات کے بعد آج بتاریق یکم فروری دو ہزار سولہ متابق اکیس ربیو سانی چگدہ سو سیتی سجری بروس پیر بمقام کانفرنس حال مسجد آلیہ گن فاؤنڈری ہیدر آباد تلنگانہ اس وقت یہاں شریعت انفرمیشن سرویس آپ سے اصحاب کمال مخاطب ہے اللہ تعالی کی توفیق سے جو کچھ اللہ نے ہم سے اس وقت تیاری کرائی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والے اور سننے والوں کو اور سننے والے جن کو سنائیں ان کو اپنے دین کی اپنی رضا کے کاموں کے لیے اور مقصد حیات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قبول فرما لے اور ہماری اس نشست کو ہم سب کے لیے ذریعہ انقلاب ذریعہ نجات اور ذریعہ کامیہ بھی بنائے دونوں جہاں کی ہم دو صلاحات کے بعد اب جس عنوان سے آپ کو کچھ خطاب کرنا ہے وہ انوان جیسا کہ ہمارے فاضل اور معزز سینئر ایڈوکیٹ جناب غلام یزدانی صاحب نے بتایا کہ آج کی اس محفل کا انوان ہے حیاء اور پاکیزگی مومن کی پہچار حیاء اور پاکیزگی مومن کی پہچار اس عنوان کے تحت چند باتیں سب سے پہلے آپ سے یہ کرنا ہے بتانا ہے کہ عام طور پر ہم پاکیزگی کو صرف وضو تک اور غسل تک اور وہ بھی جمعے جمعے کے غسل تک محدود رکھتے ہیں یہ پاکیزگی کا تو محدود تصور ہے پاکیزگی کا تعلق ظاہر سے بھی ہے پاکیزگی کا تعلق باطن سے بھی ہے پاکیزگی کا تعلق جسی سے بھی ہے پاکیزگی کا تعلق قلب سے بھی ہے پاکیزگی کا تعلق ذہن سے بھی ہے پاکیزگی کا تعلق افکار سے بھی ہے پاکیزگی کا تعلق اعمال سے بھی ہے سب سے پہلی پاکیزگی اور طہارت تو افکار کی اور عقیدے کی پاکیزگی ہے کیونکہ اعمال جو ہیں وہ افکار پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فرسٹ سٹیج جو ہوتا ہے وہ تھنکنگ پروسس کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایکشن پروسس ہوتا ہے پہلا مرحلہ فکر کا ہے افکار کا ہے اگر اس مرحلے میں پاکیزگی ہے تحارت تو پھر افکار کی پاکیزگی کا اثر یقیناً عامال پر بھی پڑتا ہے اور جب عامال پاکیزہ ہوتے ہیں تو پھر عامال پاکیزہ ہوتے ہیں حالات پاکیزہ ہوتے ہیں کیونکہ حالات اعمال سے مربوط ہیں اعمال سے ریلیٹڈ ہیں اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے قرآن نے ہم سے تعلیم دی کہ احوال کا تعلق اعمال سے ہے اعمال خراب تو احوال بھی خراب لیکن معاملہ بالکل اس وقت بدل چکا ہے چونکہ ہماری تھنکنگ مٹیریل ہو گئی صرف مادی سوچ ہو کر رہ گئی ہم مادیت کے بارے میں ہی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور اس میں دن رات گزارتے ہیں اس لیے ہماری سوچ بھی یہی ہو گئی کہ ازباب درست ہیں تو احوال درست ہوں گے اور ازباب درست نہیں تو احوال بھی درست نہیں ایک مومن کی سوچ یہ نہیں مومن کی سوچ یہ نہیں مومن احوال کو اعمال کے تحت سمجھتا ہے زہر الفساد فی البرر والبحر بیما قصبت ایدن ناس خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کے سبب یعنی بدعمالیوں کے سبب اور قرآن بھی اس کی کئی جگہ اور گواہی بھی دیتا ہے اخذہم اللہ بزنوبہ اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ کر لی کہیں یہ بات کہی کہیں اخذہم اللہ بیما کانو یفسقون اخذناہم بیما کانو یزلمون ہم نے ان کے ظلم کے سبب ان کی پکڑ کی اور ان کے فسپ و فجور کے سبب ان کی پکڑ کی تو اعمال کی درستی سے احوال درست ہوتے ہیں صرف ازباب کی درستی سے احوال درست نہیں ہوتے اور اعمال جو چیز درست کرتی ہے وہ افکار کی پاکیزگی درست کرتی ہے تو افکار کی پاکیزگی اعمال کی پاکیزگی اور احوال کی پاکیزگی یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں انٹر وووین ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں پاکیزگیاں آتا فرمائے اسلام میں پاکیزگی کی اہمیت اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبادات کو اس سے مربوط کر دیا کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے جب تک کہ آپ کا بدن پاک نہ ہو جب تک کہ آپ کا لباس پاک نہ ہو جب تک کہ آپ کی جگہ پاک نہ ہو جیسے نماز کو لے لیجیے اگر آپ کا جسم ناپاک ہے تو آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں آپ کا لباس ناپاک ہے آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں نماز قبول نہیں ہے اگر جگہ ناپاک ہے نماز قبول نہیں ہے اور اسی میں حیاء یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بدن ساتر مستور چھپا ہوا نہیں ہے ڈھکا ہوا نہیں ہے برہنگی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو تہارت اور حیاء پاکیزگی اور حیاء دونوں باتیں ہمیں عبادت سکھاتی ہیں چاہے حج ہو چاہے دیگر عبادتیں ہوں چاہے تلاوت قرآن ہو عبادت کو تہارت سے جوڑ دیا اور ایک بات اور سمجھ لیں ابھی جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ سوچھا بھارت ابھیان کی لفظ تو نہیں بولی تھے میں نے بتا دیا اشارہ ادھری تھا اور آج کل آئی ایس آفیسر آئی پی ایس آفیسر منسٹر صاحب جسے دیکھئے اس کے ہاتھ میں جھاڑو لیکن جب تک کیمرہ نہیں آتا تو وہ جھاڑو چلتی نہیں کیمرہ مین کا انتظار ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تہارت مکاری والی تہارت یہ پبلیسٹی والی تہارت اور یہ تہارت نہیں اس کو آپ صفائی کہہ سکتے ہیں صفائی مہم کہہ سکتے ہیں تہارت مہم نہیں ہے یہ صفائی مہم ہے اس لئے یہی لفظ بولا جاتا ہے کہیں بھی آپ نے تہارت مہم نہیں دیکھا ہو تہارت تو بہت بلند چیز ہے تہارت تو بہت بلند چیز ہے اور بہت واسٹ کینویس ہے تہارت کا صفائی صرف ظاہر کی پاکیزگی کو آپ صفائی کہہ سکتے ہیں اور تہارت میں ظاہر کی پاکیزگی بھی داخل ہے باطن کی پاکیزگی بھی داخل ہے جسم کی پاکیزگی بھی داخل ہے اور لباس کی پاکیزگی بھی داخل ہے ذہن و دماغ کی پاکیزگی بھی داخل ہے قلب و آزا کی پاکیزگی بھی اس میں داخل ہے آپ کے افکار کی پاکیزگی بھی داخل ہے آپ کے اقوال کی پاکیزگی بھی داخل ہے آپ کے اعمال کی پاکیزگی بھی داخل ہے اور پھر اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے احوال حالات اس کی پاکیزگی بھی اس میں داخل ہے اب اس زمین میں قرآن اور حدیث کی کیا رہنمائی ہے وہ بتاتا ہوں پانکیزگی کے معنی اور فضائل معنی تو آپ کے ساتھ میں آگئے کلینلینس کہا جاتا ہے کلینلینس is the next to godliness یہ بات کہی جاتی ہے فضائل میں اور اس کی امپورٹنس میں آپ کو جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں آپ سے اللہ کا فرمان ہے جو آیت ہم نے پڑھی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتقہرین بے شک اللہ تعالی جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خود توبہ کرنے والے یعنی اس کی طرف متوجہ ہونے والے رجوع کرنے والے طائب کے معنی ہی ہیں اللہ کی طرف پلٹنے والا رجوع ہونے والا متوجہ ہونے والا جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والے یعنی اس کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اور جو خوب پاک صاف رہتے ہیں پاکیزگی کا خوب خیال رکھتے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے يُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ نہیں کہا يُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ کہا اس کے اندر اور مبالغہ ہے خوب پاکیزگی جس میں ظاہر کے ساتھ باطن بھی آگئے اور دس منٹ سے جو آپ کے سامنے تفصیل آ رہی ہے وہ سب اس کے اندر آ گئے اس سے معلوم ہوا کہ تحارت خدا کی محبت کا ذریعہ ہے یہ بات معلوم ہوئی تحارت خدا کی محبت کا ذریعہ ہے جہاں پر تحارت ہوگی مہاں پر خدا کی محبت ہوگی اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی تحارت رجوع الاللہ کا بھی ذریعہ ہے جب بندہ عقل اور افکار اور اعمال کی پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر طوابیت اور رجوع الاللہ کی صفت بھی پیدا کر دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے کہ کوئی میری سوچ میں رب کی ناراضگی کی سوچ نہ آئے کہ میری سوچ گندی ہو جائے کوئی میرا عمل رب کی ناراضگی کا نہ ہو کہ میرے اعمال گندے ہو جائیں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ میرے احوال گندے ہو جائیں تو تحارت اللہ کی محبت کی دلیل ہے ذریعہ ہے اور طوابیت اور رجوع الاللہ کا ذریعہ ہے انکن تم جنوباً فتح حروب اللہ نے فرمایا اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو تحارت حاصل کرو اور جیسا کہ ہم نے بتایا اسلام نے عبادات کو مربوط کر دیا ہے تحارت سے تحارت نہیں تو عبادت بھی مقبول نہیں عبادت ناقص بے وضوع کے نماز نہیں ہوتی ایک شخص وضوع کر کے صرف دو رکعات پڑھے اور ایک شخص بے وضوع کے دو لاکھ رکعات پڑھ لے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس سے اب آب اندازہ لگائیے کہ تحارت کی کیا امپورٹنس کیا اہمیت تو تحارت کا اللہ نے حکم دیا کہ خوب تحارت حاصل کرو اسی طرح فرمایا لَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ تم تحارت حاصل کرو تاکہ اللہ اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرے اس سے بالن ہوا کہ تحارت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو اللہ تحارت قلب اور تحارت جسم اور تحارت عقیدہ عطا کر دے تو گویا اس کو اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے خاص نعمت عطا کر دی لَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ سے ثابت ہو دی کہ اللہ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں پاکیزگی کا طریقہ سکھایا اور یہ پاکیزہ مذہب دیا اور پاکیزہ عقیدہ دیا اسی طرح فرمایا لَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْخُرْنَا تکمیل شہوت میں بھی فرمایا کہ تحارت کا خیال دہنا چاہیے کہ تم اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں کیا مطلب اب ظاہری طور پر تو ایک مفتی اس میں مسئلہ بتا دے گا کہ صاحب اس حالت میں نہیں جانا چاہیے لیکن اس کی روح کیا ہے روح یہ ہے کہ تکمیل شہوت میں بھی تحارت کا خیال رہے اس وقت بھی تحارت کا خیال رہے تحارت دامینین پوزیشن میں رہے یہ نہیں کہ شہوت میں تحارت مغلوب ہو جائے اور وہ ناپاک ہو جائے نہیں اس وقت بھی پاکیزہ خیال رہے اور رب کا حکم تحارت کا جو ہے وہ غالب رہے اسی طرح اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّارِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ میں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ رب کے نزدیک تاہر شخص تواب کی معنی ہے خوب اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا خوب توبہ کرنے والا خوب اللہ کی طرف پلٹنے والا یہ تواب کے معنی ہے اسی لئے سلاة و توابین جو مغرب کے بعد نفل نماز ہے اسے سلاة و توابین کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا کی نماز اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا کی نماز تو گویا کہ رب کے نزدیک تاہر شخص تواب کی معنی ہے اس کا مقام ایک تواب کا ہے اسی طرح فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَزُلْمُ عَزِيمٌ اِنَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ کہ شرک جو ہے بڑا ظلم ہے اور بے شک مشرک گندے ہیں اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ شرک ایک ظلمِ عظیم ہے اور شرک کرنے والا نجس ہے شرک ایک نجاست ہے شرک ایک نجاست ہے صرف وہی نجاست نجاست نہیں ہے جس کو سوچھ بھارت اگھیان صاف کرتا ہے وہی نجاست نجاست نہیں ہے وہی گندگی گندگی نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اپنے مالک اپنے خالق اپنے آنکھا کو چھوڑ کر دردر پہ اپنے سر کو جو تم جھگا رہے ہو اس گندگی سے تم نکلو عقیدے کی پاکیزگی اور طہارت یہ سب سے پہلی طہارت ہے دل کی پاکیزگی یہ سب سے پہلی طہارت اور پاکیزگی ہے اسلام یہ کہتا ہے اسی لئے اس نے شرک کو نجاست کہا شرک نجاست کہا شرک کو ظلم عظیم کہا اور مشرک کو نجست کہا کیوں کہا جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم تو نہاتے ہیں جمع 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 اور وہ تو صبح شام صبح شام نہاتا ہے اس پہ ایک لطیفہ یاد آگیا کسی نے ایک غیر مسلم بھائی نے ایک مسلمان سے پوچھا میاں دیکھو تم تو اب اس جمع کو نہاتے ہو پھر اس جمع کو نہاؤگے اور ہم دیکھو روز نہاتے ہیں تو اس پر کیا کہا اس پر اس نے کہا تم تو موسیقی موسیقی ایسی طرح گندگی ڈال دیتا ہے جو شعور سے کام نہیں لیتے جو شعور سے کام نہیں لیتے کیا بات معلوم ہوئی اس ہے حق کو حق جان کر بھی نہ ماننا یہ بھی ایک گندگی ہے یہ بھی ایک گندگی ہے مانتے تو ہیں جانتے تو ہیں مانتے تو ہیں اس گندگی میں جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ایسے پہچانتے ہیں ان کو جیسا کہ اپنی اولاد کو پیشتا ہی زلیل و خار بندر ہو جاؤ لعن اللہ و غضب علیہ و جعل منهم القردت والخناسل و عبدالقابوس اللہ کی ان پر لعلت ہو یا اللہ کی ان پر غزب ہوا اللہ کی ان پر زلیل و خار بندر ہو جاؤ ایک نبی آنے والے ہیں ایسے ایسی شان والے ہیں ایسے تک ہیں آخری نبی ہے جب آگئے وہ نبی جن کو جانتے تھے اب ان کو مانا نہیں کیوں نہیں مانا حسد کے سبت اور عادا وطن دشمنی کے سبت مفاق ختم ہو جائے گا اگر ہم نے مانا عہدہ چھن جائے گا اگر ہم نے مانا تو جو مقام اور پوزیشن اسٹیٹس سے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم نے محمد کی معنی اور حقیقت کا اقرار کر لیا تو خاندان ہم سے چھن جائے گا ہمارا یہ بینگ بیلنس یہ پراپرٹی سب چھن جائے گا اس لیے جانتے تو تھے مانتے نہیں تھے جو حق کو جان کر نہیں مانیں اس کو بھی قرار مجید نے کہا کہ وہ بے شعور ہے بھلے ہی کتنی ہی ڈگریاں اس کے پاس ہوں وہ کتنے ہی حکومتوں کی باتیں بتاتا ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ بے شعور ہے اور جب بے شعوری ہے تو پھر بے شعوری جہاں ہے وہاں بھی گندگی ہے اسی بات کو کذالے کہ جعلاللہ الرجسہ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِرُونَ لَا لَحِمْ بَتَایا اسی طرح ایک جگہ فرمایا اللہ تعالی نے پاکیزگی سے متعلق قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ عَبْصَادِهِمْ وَيَعْفَزُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ عَذْكَالَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شنگاہوں کی حفاظت کریں اپنی عفت کی اپنی پاک دامنی کی اپنی چیز ٹٹی کی حفاظت کریں کیا ہوگا اس کا فائدہ ذَلِكَ عَذْكَالَهُمْ یہ چیز ان کے لیے موسٹ فیوری فائد ہو بہت بھی زیادہ پاکیزگی کا سبب زکی نے کہا عذقہ کہا اس میں تفزیل ہے جیسے قبید اکبر عظیم اعظم اسی طرح یہاں زکی عذقہ کہا سب سے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حیاء بھی پاکیزگی کا ایک سبب ہے جہاں پر حیاء ہے حیاء ہے مہا بھی پاکیزگی ہے اور جہاں حیاء نہیں ہے مہا آپ گندگی دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جن خاندانوں میں بے حیائی ہے مہا دیکھ لو آپ کہ کتنی گندگی ہے اور جہاں پر حیاء ہے مہیں آپ پاکیزگی بھی دیکھو گے شعور کی پاکیزگی اخلاق میں پاکیزگی عدب لحاظ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر آخرت کی فکر یہ سب سب باتیں آپ کو نظر آئیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حیاء بھی پاکیزگی کا ایک سبب ہے اسی طرح مرد دیکھئے خرص سے متعلق ایک بات کہیں اس میں سے کیا بات نکلتی ہے خوز من اموالہم صدق تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم انہ سلاتک سکن اللہ کا سمیم آپ انہیں مان لیجی بطور صدقہ صدقے کے طور پر جو زکاة وصولی ہوتی ہے آپ لیجئے ایسا کرنے سے کیا ہوگا تطہرہم بہا تو تطہرہم اس کے ذریعے اس صدقات کے ذریعے آپ ان کا پیوریفیکیشن کر دیں گے ان کو پاک کر دیں گے آپ مجھے بتائیے ایک شخص صدقہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں قرآن کہہ رائے اس صدقہ دینے سے بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے یہ کون سی پاکیزگی یہ کون سی پاکیزگی یقیناً اس سے کردار پاکیزہ ہوتا ہے کردار پاکیزہ پھر فرمایا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اور جب آپ کسی سے مان لیں صدقے کا کے طور پر صدقے کے طور پر تو آپ ان کے لئے دعا بھی کر دیا کیجئے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم کے مساکین کی غربہ کی فقرہ کی مدد کر رہا ہے تعاون کر رہا ہے تو قوم کو بھی یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے لئے خوب دعائیں کی جائیں دعائیں کی جائیں ان لوگوں کے لئے کہ اللہ ان کی جان میں مال میں آل میں برکتیں اور ترقی آتا فرمائے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے تحارت قلبی اور کردار کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے قلب کی پاکیزگی اور کردار کی پاکیزگی بھی اللہ کے راہ میں سرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا القرآن لہو زہر و بطن قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک قرآن کا باطن ہے ظاہری ترجمہ پڑھ لیے ٹھیک ایک اس کے اندر جو چھپی ہوئی وزڈم ہے اس کو بھی پہچانو اس کو بھی جانو اس کو بھی سمجھو تو اس میں یہی ہے کہ راہ خدا میں سرچ کرنے سے طہارت قلبی اور کردار کی پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا دوسرے جگہ فرمایا قد افلح من تزکا یہ تیس میں پارے کے اندر آئے مراد کو پہنچ گئے کامیاب ہو گئے وہ جنہوں نے اپنا پیوریفیکشن کر لیا کائے کا اپنے کیرکٹر کا اپنے دل کا اپنے عقیدے کا اپنے نفس کا پیوریفیکشن کر لیا شرک سے پاک کر دیا خدا کی بغاوت سے بے وفائی سے پاک کر دیا وہ مراد کو پہنچ گئے کامیاب ہو گئے اسی طرح دوسرے جگہ فرمایا قد افلح من تزکاہ جو پاکیزگی جس نے حاصل کر لی وہ مراد کو پہنچ گیا فلاح پا گیا معلوم ہوا کہ کردار کی پاکیزگی یعنی شرک اور کفر کی آلودگی سے فلاح دارین نصیب ہوتی ہے یہ بات اس سے معلوم ہوا یہاں پر وہی اسی پاکیزگی کی بات ہے ظاہر کی پاکیزگی صفائی ہے اور کرکٹر کی پاکیزگی افکار کی پاکیزگی اس میں وہی افکار ہوں میں وہی سوچوں گا جو میرے رب چاہتا ہے یہ افکار کی پاکیزگی ہے میں وہی کام کروں گا جو میرے رب چاہتے ہیں یہ اعمال کی پاکیزگی ہے اور جب افکار اور اعمال درست ہو گئے تو احوال پھر وہی آپ کے بنیں گے حالات جو رب چاہتے ہیں اور رب برا نہیں چاہتے رب بھلا ہی چاہتے ہیں رب تو سلام ہے اللہم عنت السلام ومنک السلام وعلیق یرجع السلام پھر سلامتی ہی سلامتی وہ چاہیں گے اور پھر سلامتی ہی سلامتی آئے گی تو معلوم ہوا کہ کردار کی پاکیزگی شرک اور کفر کی آلودگی سے جب آپ نکلیں گے تو آپ کو فلاہ داریں نصیب ہو گئے فلاہ داریں نصیب ہو گئے پالوشن بہت ہو رہا ہے لہذا زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائی ہے گری نری کی طرف توجہ دیجئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے درخت کو اپنی قدرت کا ایک کارسانہ بنایا ہے درخت کی یہ خصوصیت ہے کہ مسلسل بڑھتا ہے اور اس کی ایک خصوصیت ہے درخت کی کہ اس کی غزہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے لیتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیتا ہے آکسیجن فوٹو سنٹیسس کے پروسس سے اسے کنبرٹ کر کے اور اس میں جو گری نری کلورو فل کا جو مادہ ہوتا ہے اس سے یہ عمل ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے کیا رب کا یہ کمال ہے کیا رب کا یہ کمال ہے کہ اس نے اسی لیے مولانا روم نے کہا تھا کہ ایک ایک پتہ ہاں ہاں یہ ہے کہ ایک درخت کا ایک پتہ اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے خزانہ ہے یہ تو اس وقت کہہ گئے آج یہ بات سامنے آئی کہ سب کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے کلین سٹی اور گرین سٹی ہمارے اسلاح جو تھے کیا بلند تھی ان کی سوچ یہ کیوں تھی کیونکہ ان کی سوچ بڑی پاکیزہ تھی اس لیے جتنا آئی نہ شفاف ہوگا اتنا ہی جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اتنا ہی فوکس دور تک ٹھیکے گا دل اور دماغ ان کا چونکہ شفاف تھا شفافیت تھی ٹرانسپیرنسی تھی ان کے عقیدے کے اندر اس لیے بہت دور تک کی باتیں اللہ تعالی ان کے اوپر الہام کر دیتا تھا الہام کر دیتا تھا تو غرض یہ کہ یہ بتا رہا تھا تھا کہ یہ درخت جو ہے آج پالوشن کی بڑی فکر ہے کہ سب پالوشن فری ایٹموسیر ہونا چاہیے بگر نہ بہت خطرناک زمانہ آنے والا یہ ہوگا وہ ہوگا اور ڈاکومنٹری فلم بھی بن گئی اس کی تو فکر ہے ہم کو لیکن یہ جو پالوشن ہے یہ جو پالوشن ہے یہ پالوشن مٹیریل پالوشن کہہ دیں یا یہ ہے کہ جو بھی گندگی کا پالوشن ہے آپ اسے کہہ دیں آلودگی اس سے کتنا نقصان ہوگا چند سو چند ہزار لیکن ایک اور پالوشن ہوتا ہے جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ایک اور پالوشن وہ ہے کیلیکٹر کا پالوشن وہ ہے کردار کا پالوشن ہمارے کردار ہمارا ہماری عقل آلودہ ہو چکی ہے پالوٹیٹ ہو گئی ہے شرک سے کفر سے اللہ کو چھوڑ کر خدا کو چھوڑ کر خدائی کو جب ہم نے اس پہ سبار کر لیا ہے تو ہم نے اپنے افکار کو بھی پالوٹیٹ کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے اور عمل سب پالوٹیٹ ہو گئے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اپنے دوست اپنے کارساز حاجت رواں بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ خدا سے کرنا چاہیے بلکہ ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ لیکن مومنوں کی یہ شان ہے یہ پہچان ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اب اللہ کے نبی کی دعا یاد آ رہی ہے وہ سننے محبت پر ذہن میں آ رہا ہوگا تو پھر نبی کی محبت پھر ولیوں کی محبت کہ آپ ان کے مخالف ہیں تو ذہن میں اگر سوال آ رہا ہو تو یہ دعا سننے اللہم علمی اسألوک حبک وحب من يحبک وَالْعَمَلَ الَّذِي يُقَرِّبُ لِي الٰہِ حُبِّك اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانتا ہوں اور اے اللہ میں آپ سے آپ کے ان بندوں کی محبت مانتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور اے اللہ میں آپ سے اس عمل کی محبت مانتا ہوں جو آپ کی محبت کے قریب کر دیں کیا کیا نہیں آ گیا اس میں اللہ کی محبت آ دیں وَحُبَّ مَنْ يُحِبُك جو اللہ سے محبت کریں ان کی محبت میں سارے اولیاء اللہ سارے نبی سارے رسول سارے ولی آ دیں اور وَلْعَمَدَ الَّذِي يُقَرِّبُنِي لَا حُبِّك اور وہ عمل جو آپ کی محبت کے قریب کر دیں سارے پاکیزہ عمل آ لیں رب جس سے محبت کریں وہ عمل تو پاکیزہ ہی پاکیزہ ہوگا نا پاکیزہ عمل سے رب محبت ہی نہیں کرتے اللہ طاہر وَلَا يَقْبَلُوا اللہ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتے ہیں تو بہرحال کردار کی پاکیزگی بہت ضروری ہے ہم فضا کی پاکیزگی کا خیال کر رہے ہیں آلودگی کا خیال کر رہے ہیں لیکن ایک آلودگی کردار کی آلودگی ہے افکار کی آلودگی ہے اس کا بھی ہم خیال کریں عقیدے اور عمل کی آلو تو قَدَفْ لَحَ مَنْ زَكَّهَا اور قَدَفْ لَحَ مَنْ تَذَكَّهَا میں یہ بات آئی اسی طرح آپ دیکھئے وضو ہم کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تحارت اور پاکیزگی کا کتنا گہرہ رشتہ ہے نماز اور تحارت کا اب یہ سنے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے مود ہوتا ہے پیرد ہوتا ہے اور آزائے جسم جوبید ہوتا ہے آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ بھی سب نکل جاتے ہیں سب نکل جاتے ہیں یہ ابو مالک اشعالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے اور پھر آخر میں یہ الفاظ ہے حَتَّى يَخْرُجَا نَقِيَّمْ مِنَ الزُّنُوب ایسا پاک ساف ہو جاتا ہے وہ وضو کرنے کے بعد گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے کہ جیسے کہ بس بلکل دھلا ہوا سفید کپڑا ساف شفاف کپڑا ایسا ہو جاتا ہے یہ کم ہوتا ہے یقیناً یہ جب ہی ہوگا جب آپ کی وضو کے اندر شعور ہوگا شعور ہوگا کہ آپ نے جب ہاتھ دھوئیں تو یہ رہے کہ ان ہاتھوں سے اے اللہ میں کوئی گندہ کام نہیں کروں گا اس عزم کے ساتھ ہاتھ دھوئیں جب کلی کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اس سے اے اللہ اس تحارت کے ذریعے میرے موں کو جھوٹ سے بھی پاک کر دیں غیبت سے بھی پاک کر دیں اور ادھر کی ادھر لگائی اور بجھائی سے بھی پاک کر دیں یہ زبان وہی بولے جو تو چاہتا ہے ناک میں جب پاہنی لیں تو اے اللہ آپ کی جنت کی خوشبوں کے لائق بنائیے اس میری ناک کہ وہاں کے خوشبوںیں سونگے اور جب موں دھوئیں آنکھ اس میں آگئی موں آگئے اے اللہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ میں وہی چیزیں دیکھوں جو پاکی در چیزیں ہیں جو تجھے پسند ہیں ناپاک چیزیں یہ آنکھیں نہ دیکھیں یہ ہاتھ ناپاک عمل نہ کریں اور جب یہ ہوگا تو اے اللہ مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس دن جگہ دے جس دن کے تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے سر کے مسے کی اللہم اذن لینی تحت زل عرش یوم لا زل الا زل عرش اے اللہ مجھے اپنے عرش میں اس دن جگہ دیجئے جس دن آپ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور جب پیر دھوئیں کانوں کا مسا کریں کانوں کا مسے کی باتیں وہ کریں تو یہ یقین ہو اور یہ نیت ہو کہ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میرے کان غیبت نہ سنے غیبت سے بھی ان کانوں کو میں پاک رکھوں گا اور گردن اے اللہ میں تجھ سے اجتجا کرتا ہوں کہ یہ میری گردن قیامت کے دل اے سے کام کر کے آؤں کہ اٹھی ہوئی ہو شرم سے جھکی ہوئی نہ ہو اور جب دائیں پیر دھوئیں تو اللہم مصبت قدمی علی سراتک المستقیم اے اللہ میرے قدموں کو اپنے سیدھے راستے پر جبا دے جب بائیں پیر دھوئیں تو اس نیت کے ساتھ اللہم اینی اعوذ بکا اے اللہ میں آپ سے اس بات سے پناہ مانتا ہوں کہ میرے قدم اس دن ڈگ مگائیں پل سرات پر ان تزل قدمی علی السرات یوم تزل اقدام المنافقین فی النار جس دن منافقین کے قدم ڈگ مگائیں کہ یہ قدم بھی اسی راستے پر چلیں گے جو پاکیزگی کا راستہ ہے تیری رضا کا راستہ ہے تو یہ تو حتی یخرج نقیم من الظنوب اسی طرح پاکیزگی جزو ایمان اور نصف ایمان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اتحور شطر ایمان آپ غور کریں کیا تصور ہے کیا کانسپٹ ہے اسلام میں پاکیزگی کا اور تصور کا اتحور شطر ایمان پاکی آدھا ایمان ہے کون سی پاکیزگی ہے کون سی پاکیزگی ہے وہی ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی تہارت کی اہمیت کا ایک واضح ثبوت اور عبادات کا تہارت سے مشروط ہونا ہے اسی طرح اللہ کے نبی فرمایا مفتاح السلاة اتحور مفتاح السلاة اتحور نماز کی کنجی تہارت ہے پھر فرمایا لا صلاة الا بالوزو بغیر وزو کے نماز نہیں ہوتی قرآن کہہ رہے یا الذین آمرو ذا قمتو مل السلاة فاغسلو وجوہکم وعیدیہکم من المرافق پھر فرمایا لا تقبلو صلاة بغیر اتحور اللہم اللہ کے نبی اب جو دعا مانتے ہیں وزو کے بعد وہ دعا جو مسنون ہے وہ سنیے اللہم اجعلنی یہ روح ہے یہ روح ہے پورے وزو کی کہ کس نیت سے آپ وزو کریں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین اے اللہ مجھے آپ جو آپ کی طرف توبہ کرنے والے اور متوجہ ہونے والے ان میں شامل فرما لیجی اور اے اللہ مجھے خوب جو پاکی ذر رہنے والے آپ کے بندے ہیں ان بندوں میں مجھے شامل فرما لیجی اب نماز سے تین چیزیں تاہر رہتی ہیں نمبر ایک بدن نمبر دو لباس نمبر تین جگہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا بدن نا پاک ہے تو نماز نہیں ہوتی لباس نا پاک ہے تو نماز نہیں ہوتی جگہ نا پاک ہے تو نماز نہیں ہوتی معلوم ہوا ایک نمازی آدمی جو ہیٹ آن لیڈی نماز نے اس کے بدن کو پاک کر دیا نماز نے اس کے لباس کو پاک کر دیا اگر لباس گندہ ہے نماز نہیں ہوگی تو لباس کو پاک کر دیا جگہ گندی ہے تو نماز نہیں ہوگی جگہ پاک کر دی نماز نہیں اگر آپ کا رخ اللہ کے گھر کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی کانسنٹریشن آتھار رب کو اپنا کنسن بنانا یہ بھی نماز نے سکھا دیا نمازگی کے فوائد اور اس کے اب اثرات کیا ہیں اب اس کے نقصان کیا ہیں وہ سنیئے شرک اور کفر بدعات اور خرافات توہم پرستی بے حیائی بے پردگی فضولیات اور لغویات میں وقت کی بربادی خدا سے بے رخی اور خدا سے بے خوفی اور خدائی سے خوف معاملات کا بگاڑ تعلقات کا بگاڑ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتا ہی یہ تمام کی تمام چیزیں جب ذہن اور دماغ پاکیزہ نہیں ہوتا عقیدہ اور عمل پاکیزہ نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزوں کے اندر پر گندگی آتی ہے یہ ایک جز ہوا ہمارے عنوان کا اب چونکہ چھے پانچ ہو گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ چھے پانچ پر ہی ختم کر دیں تو انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو اب جو دوسرا جز ہے یوں سمجھئے کہ لا الہ الا اللہ ہوا ہے اب محمد الرسول اللہ ایمان کا جو دوسرا جز ہے وہ باقی ہے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اب حیاء جو دوسرا جز ہے اس پر انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس پر کوئی بات کریں سمات فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان محافل کا آغاس مولانا ہی کے پہلے لیکچر سے ہوا تھا اور پھر اللہ کے فرد سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چھ سو چود بھی نشست ہے جبکہ پینتالیس نشستیں ہر سال ہوتی ہیں مجھے خویت اوقہ ہے کہ آپ کا تعاون جاری رہے گا اور ہماری محافل میں نہ صرف آپ بلکہ نوجوانوں کو ساتھ لیتے ہوئے شرکت فرمائیں گے بات یہ ہے کہ دور ایسا ہے کہ جس میں متعلقہ کوئی وقت ملتا نہیں اور ٹی وی دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ میچسٹ کے لیے دیکھا جاتا ہے یا پھر کھیل تماشے کے لیے ورنہ دینی امور پر جو جو خطابات ہوتے ہیں یا جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنے کے لیے موقع نہیں ہوتا میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے کہ اگر آپ نہ آتے ہوں تو کم از کم گھر بیٹھے یہ جو ویب سائٹ دیا گیا ہے اس پر بھی ہے ویب سائٹ اور یہ ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیرونی ممالک میں لوگ جہاں سے ہم کو ٹیلی فون آتے ہیں یا جہاں یا آنے پر وہ خود بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں ہماری کوئی ایسی محفل نہیں جاتی جس کے اندر کے کئی امریکہ کانیڈا یا برطانیہ یا کوئی اور مقام سے لوگ شریک نہ ہوتے ہوں تو بہرحال مجھے تفصیلات میں جانا نہیں ہے بلکہ وہ مخاطب بھی کرتے ہیں یہاں پر مجھے خبیت وقع ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اگلے مرتبہ اس کے بعد کا جو پروگرام ہے زبور اعجم جناب مسترمجاز صاحب محفل اقبال شناسی کی آٹھ سو انچالیس سی نشست کو مخاطب کر رہے ہیں چہار شمعے کے دن اسی مقام پر اور یہی وقت پر ضرور شرکت فرمائیے اللہم اقبال کو شاعر اسلام کہا گیا ہے اور یہ زبور اعجم ان کا جو کلام کا مجموعہ ہے اس کا جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں اور ہمیں اس سے استفادہ کا موقع دیتے ہیں لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اس میں شکریہ ترمائیں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے ابن غوری صاحب ایک سامے جو موجود ہیں ہاں پر غوری صاحب صرف ابن غوری صاحب کی ایک تصنیف بازار میں آئی ہے اور بڑی اہم ہے اقبال کی نظمیں نوجانوں اور جلسوں کے لیے میں اس وجہ سے آپ سے گزارش کرنا ہوں کہ چاہے وہ کوئی محفل ہو انڈین پارلیمنٹ ہو اسیمبلی ہو الیکشن کے بلدیا کے انتخابات ہو یا کانسل کے ہو یا کوئی اور عنوان سے ہو مسجد کے ممبر سے بھی اقبال کے کلام کو کوٹ کیا جاتا ہے اور یہ نہیں کہ انڈیا میں نہیں ہوتا پاکستان میں ہوتا ہے ولکہ پاکستان اور انڈیا ہر جگہ ہوتا ہے دنیا تمام میں ہوتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے جو ترجمے شائع ہیں اس کے کسی اور زبان میں اتنے ترجمے شائع نہیں ہوئے تو بہرحال میرا مطلب یہ ہے کہ اس سے استفادہ فرمائیں اس کے ریایتی دام کیا رکھیں سب پچاس روپے ویسے دام اس کے زیادہ ہیں لیکن آج جو ہے آپ کو پچاس روپے میں مل رہی ہے یہ کتاب اور اس میں آپ دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کر سکیں گے کہ آپ کو کتنا استفادہ ہوگا یہ جو ہے اقبال کی نظمیں اور جوہنوں اور جلسوں کے لیے ابن غوری صاحب کی اشاعت ابھی مارکٹ میں آئی ہے تو بھائے گزارش کروں گا کہ جو صاحب بھی لینا چاہیں یہاں سے لیں یہ آئیے اللہم اجعلنا من الذین يستمعون الخول فیتبعون احسنہ اللہم اصنعنا مناده الجنہ مع الابراب ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وتب علينا يا مولانا انکا انتا التواب الرحیم بلتفك وبمنک وبكرمک يا اکرم الاکرمین يا زلجلال والکرام يا رحم الراحمین والحمدللہ رب العالمين